اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو بتاؤں گے کہ ہم ویجٹیبل سمودی جو ہے وہ کس طرح سے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے اس میں میں ایڈ کروں گی پالک اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ بہت باری کٹا ہو کیونکہ بارحال اس نے بلینڈ ہو جانا ہے اس کے بعد میں اس میں کوئی بھی آپ گرین ویجٹیبل جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہیں جس کا آپ کو فلیور اچھا لگتا ہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں میں کچھ ڈال دوں گی سالات کے پتے میں تو بلکہ جو بھی سبزی دیکھتی ہوں کہ خراب ہونے والی اور یوز نہیں ہو رہی اس کی سمودی بنا گے پی لیتی ہوں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا سبزی کا جو کانٹینٹ ہے وہ اچھے سے پورا ہو جاتا ہے پلس آپ کے ویجٹیبل جو ہیں وہ خراب ہونے سے بھی بچ جاتی ہے اچھا جی میں نے اس میں سالات کے پتے ڈال دیئے اب اس میں میں ایک جو ہے وہ لیمن سکیز کروں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی لیمن ایڈ کر سکتے ہیں جتنا آپ ایڈ کرنا چاہو اچھا جی اس میں شاید رس تھوڑا سا کم ہے لیکن آپ اس کو اپنے ٹیسٹ کے مطابق اگر آپ نے دو کرنے ہیں دو کر لیں لیکن میرے خیال میں تو ایک بھی بہت ہے جی اس کے بعد اس میں ہم میں ایڈ کر رہی ہوں پودینے کے پتے پودینے کے پتے میں اس سے تھوڑے سے زیادہ ڈالتی ہوں کیونکہ مجھے اس کا فلیور جو ہے وہ اچھا لگتا ہے اور جو ویجٹیبل سمودی میں آپ نے ویجٹیبل ڈالی ہوتی ہے جن کا فلیور آپ کو ٹیسٹ بلکل اچھا نہیں لگتا پودینے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپنسیٹ ہو جاتا ہے اب اس میں میں ایڈ کروں گی پنک سالٹ ہمالین پنک سالٹ پھر وہ گنفیون نہ جاتی ہے کہ شاید یہ نمک جو ہے وائٹ ہے یہ ویڈیو میں وائٹ ہے بسکلی یہ ہمالین پنک سالٹ ہے آپ اس کی جگہ جو ہے وہ کالا نمک بھی استعمال کر سکتے ہو کیونکہ یہ بھی کیٹو فرنڈلی ہے پنک سالٹ بھی اور کالا نمک بھی کیٹو فرنڈلی ہے بس یاد رہے جو وائٹ نمک ہیں آپ نے وہ ایڈ نہیں کرنا اس کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں پانی ایڈ کریں دو ایڈ کریں ناظرین ہمارے مزیدار سی جو ہے وہ ویسٹیابل وارڈر بھی سمودی تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا جو سبزیوں کا ویسٹیابل کا کنٹینٹ ہے وہ ڈے میں پورا نہیں ہو پاتا آپ اس طرح سے اس کو سمودی کی جو ہے فارم میں لے سکتے ہیں تاکہ آپ کا جو کنٹینٹ ہے سبزیوں کا وہ پورا ہو جائے تینکیو سو مچ ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ